السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو سٹوڈنٹس ہم نے کمیسٹی میں نکلی کیسے شروع کیا ہوا تھا تو اس میں ڈی این اے اور آر این اے ہم نے سٹڈی کیا تھا تو آج وارسن این کرک کا موڈل ہم نے سٹڈی کرنا ہے ڈی این اے کا مطلب سٹرکچر موڈل یہ تو سائنٹس کے نام ہے وارسن این کرک تو وارسن این کرک نے نائنٹین فٹی سری میں ڈی این اے کا سٹرکچر موڈل ڈسکرائب کیا تھا اور یہ انہوں نے ایکس ریس ڈیفریکشن ٹکنیک کو یوز کر کے فگر آؤٹ کیا تھا موڈل تو ان کے مطابق ڈی این اے جو ہیں ایکس ریس ڈیفریکشن ٹکنیک ہوتی ہے تو ایکس ریس کو بربارمنٹ کرتے ہیں کسی مالیکیل پہ تو وہ ڈیفریکٹ ہو کے جو پیٹرن بناتی ہیں ان کے مدد سے اس کا سٹرکچر جو ہے وہ پرڈکٹ کیا جاتا ہے تو ان کے موڈل کے مطابق یہ سمپل منو پوائنٹس لکھے ہیں وارسرین کرک کے موڈل کے تاکہ آپ کو سمجھ آجے ڈی اے نے اس ڈبل سٹینڈڈ مالیکیل میں دی اے نے میں دو پولیمرز ہیں اس طرح ایک یہ اور ایک اس طرح دو پولیمرز ہیں یہ ڈبل سٹینڈڈڈ کا وہ مطلب نہیں ہے جو ہم آن انگلیش میں لیتے ہیں کہ دو غلایاں دو رخ ہونا اس کا مراد ہے میں تو دو پولیمرز ہیں نیوکلو ٹائرز کی تو تو سٹینڈڈز آر ریپ اراؤنٹ ایچ ادھر اور یہ دو سٹینڈ ہیں یہ سیدھے سیدھے پیررل نہیں ہے ایک دوسرے کے ساتھ یہ ہیلکلوے میں ایک دوسرے پر ریپ ہونے ہیلکل ہوتی ہیں مطلب ایک پائنٹس اگر سرکل سٹارٹ ہو اور پھر اس سے دور جاتا جائے ایسی ہوتی ہے یہ اس کو ہیلکل سٹرکچر کہتے ہیں یا ہیلکس کہتے ہیں ایسا سٹرکچر بننا ایسا آپ اسے ریپ اراؤنٹ کا سکتے ہیں یہ دو سٹینڈ جو انڈین ہے کہ یہ ایک دوسرے کے اوپر ہیلکلوے میں ورائپ ہونے میں لپٹے میں ہیں بتانے ہیں یہ ٹو سٹینڈ مستو ہیں ٹو سٹینڈ ایک دوسرے کے مخالف ہے construction میں اگر اس ساتھ پر ایک strand دрез پر 3e ڈ ہیں تو اس strand کے دوسرے سائیڈ پر 5e ڈ ہوتا ہے اور جہاں دوسرا strand ہے جہاں پہلے strand کا 5eGroup ہیں وہاں deputy 2e stand 35OO ہوتا ہے اسے انٹی پیرل ہونا کرتے ہیں اور جو بیسیز ہیں نکلو ٹائرز میں وہ ڈی اینے سٹرینڈ یہ جو ڈی اینے کا سٹکچر ہے ڈبل ہیلیکل اس میں وہ ہیڈوجن بانڈز بناتی ہیں اس طرح دو سٹرینڈز میں یہ ہیڈوجن بانڈز ہیں تو ان کے مطابق ڈی اینے ڈبل ہیلیکس مالیکیول تو ڈی اینے ہی ایک ڈبل ہیلیکس مالیکیول ہے اور یہ ان میں یہ جو میں لائنے لگا رہا ہوں یہ بیسیز میں ہیڈوجن بانڈز ہیں ان کی وجہ سے یہ سٹرینڈ کمپیکٹ رہتے ہیں یہ انزپ نہیں ہوتے تو یہ وارسن اینڈ کرک کا موڈل تھا یہ نیکلک ایسر کے ٹاپک میں ہیں تو یہ آپ نے سمجھ دینا اور جسے پڑھ لینا اپنا خواہ رکھیں اللہ حافظ